ودایت صاحب کو جو بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی دل کے ہوتے ہیں بھائی چانس کی بات ہیں یہاں تو اچھا سونے پر سوا گئے کہ ودایت بھی بھاجفہ کے ہیں تو بھنو دبیانہ جی کو اس کو آواز اٹھانا چاہیے کیونکہ آج میں مرتا ہوں آپ کو کوئی سمجھ سے ہوتے ہیں کسی کو بھی ہوتی ہیں تو ہم سب ان کی جمعہ داری ہیں ہمارے جو کرمچاری ہیں وہ سب ان کی جمعہ داری ہیں وہ پونے دو لاکھ کے قریب جو آنسی کی آبادی ہیں اس کی جمعہ داریوں نہیں کی ہیں چاہے میں بھی پکشکا نیتا بھی ہوں یا کوئی بھی ہوں کل کو کسی بھی دل کا نیتا ہو عام آدمی ہو کسی کو بھی ان کے سب کی دوستو میں راجی بلسل آپ دیکھ رہے ہیں ہانسی کی آواز میڈیا کے مادن سے ہم آپ کو ایسی پرسنیلٹی سے ملواتے رہتے ہیں اور ایسے رازنیتاؤں سے ملواتے رہتے ہیں جن کا پلٹیکل اکشیتر میں یعنی اکشیتر میں بہت نام ہوتا ہے سباگے وانش آج ہمارے بیچ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے بڑے ینگ اور ڈائنامک عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں سچین جہن صاحب جو پشکم جون ہریانا عام آدمی پارٹی کے جون سیکٹی ہیں ان سے کچھ پرسن پوچھیں گے اور ہانسی میں ایک ریناؤن بزنسمن کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں اور ایک سماس سیوی کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں سچین جہن صاحب سب سے پہلے تو ہانسی کے آواز پر آپ کا ہارتی کا ملندہ نحن سواگت ہے راجیب جی سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ہانسی کے آواز کے سب ہی جو درشک ہیں ان کو میرا نمزکار اور آپ کے مادم سے سب سے پہلے میں یہ سندیج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ابھی دیرے دیرے انلوک کی پرکریاں شروع ہو رہی ہیں تب بھی ہمارے جتنے بھی درشک ہیں جتنے ہانسی واسی ہیں اور جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اپنا کرونا کی ماماری سے خیال رکھیں اور ویکسینیشن جرور کرویں دنواز سر آپ کا بڑا عشب سندیج ہے یہ سیدھے سیدھے مدے پہ آتا ہوں آپ مکھر ہو کر بڑے اچھے اوریٹر ہیں مکھر ہو کر بات کرتے ہیں اور ابھی حالی میں میں دیکھ رہا تھا دو دن سے میں بھی لگاتا اور اس کو کور کرتا آیا ہوں نگر پریشت کی پہلے تو ہم کرتے ہیں صفائی کرمیوں کے باتے نگر پریشت جب یہاں پر کمیشنر صاحب جو ہیں نگر نگم کے اشوگرگ جی آئے تو انہوں نے کہا تھا کی بھی صفائی کرمیوں کی یا ٹیپر کرمیوں کی جو ٹیپر ایک مدھر سنگی سناتا ہوا ہمارے گھر سے کورا کرکٹ لے جاتا ہے اس کو ساتھ مہینے سے تنکھا نہیں مل رہی ہے تو انہوں نے کمیشنر صاحب نے کہا تھا کہ پریشت پہ صفائی کرمیوں کی تنکھا ملنی چاہیے جو دو دن سے لگا تھا اور ہڑتال پہ تھے کل ان کو چھوڑا مڑا سواشن دے کے انٹال تو ان کی ختم کروائی ہے یہ کتنا واجب ہے اور آپ کے مک سے میں نے کبھی آب تک آواز ہی نہیں سنی سب سے پہلے تو راجیو جی یہ ٹیپر کرمچاری ہے جو بھی ہمارے صفائی کرمچاری ہے سات مہینے پہلے جب پچھلی بار لوگ ناؤن تھا آپ کو شاید دھیانوں تب بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی اٹھائی تھی؟ اب مجھے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کرونا کال میں جب تین کروڑ روپے کووڈ کے لیے آئے تھے لگ بگ تین کروڑ تھے آپ لوگوں کے مادم سے ہی مجھے پتا چلا تھا تو تین کروڑ روپے جب آئے تھے اس سمید یہ بولا گیا تھا کہ ان کو کرمچاریوں دینا ہے سہر میں سینٹائزیشن کروانا ہے مجھے تنا پچھلی بار کوئی سینٹائزیشن دیکھا اس کے بعد کرمچاری اپنے تنکھو کے لیے کہہ رہے ہیں اور اب بھی میری ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کروڑا کال میں جو ہمارے صفائی کرمچاری ہیں نگر پریشت کے مادم سے وہ سب سے بڑے فرنٹ واریرز ہیں تو ہماری نگر پریشت میں جہاں دو سو کروڑ روپے کے قریب آیا ہے تو ان لوگوں کے کچھ کروڑ روپے دینے کے لیے اس نگر پریشت کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے ہریانہ سرکار نے ایک یوزنہ بنا تو دی ہے جب کوئی کام کرتا ہوا کلیپس ہو گیا تو اس کو تو بیس لاکھ یا کچھ سمتنگ لاکھ کی تو گھوشنا کی ہوئی ہے تو مطلب راجیز جی ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ ہمارے جو پہلے تو جو کرونا واریت سے جو صفائی کرمچاری ہیں وہ اپنی تنخواہوں کے عباؤ سے بھگو مری میں مریں اور پھر مر جائیں تو اس کے اوپر بیس لاکھ روپے ہماری سرکار جو دلی کے اندر ہیں وہ اپنے کرمچاریوں کو ساری تصویدائیم ہوئیہ کراری ہے وہاں پر بین کیا ہوا ہے ان کے ایکیپمنٹس کے بغیر آج وہاں پر نالوں میں اترنے نہیں دیا جا رہا اس کے بعد بات کریں یہاں بھی اس لاکھ اب کہا ہے انہوں نے ہماری دلی کے اندر کوئی بھی کرمچاری چاہے وہ ٹیچر ہے کوئی صفائی کرمچاری ہے کوئی بھی کرمچاری ہے ڈاکٹرز ہے پولیس ہے ان کا ایک کروڑ روپے محافظہ فکس کیا ہوا ہے میں جانوں گا کہ ایک بہت سرچت جو ہے میں نے پارشت پرتین ادھی نے آواز اٹھائی آپ لوگ بھی اٹھاتے رہے کالی دیوی روڑ جو ایک پوش روڑ کہلاتا ہے وہاں آواز گمن بہت ہوتا ہے دونوں سے تو وہاں اب دو لگاتا سیمپل فیل آ گئے ہیں اس روڑ کے ایک راگتی مانچوک ہے اس روڑ کا اور ایک کالی دیوی روڑ کا اور کچھ روڑ کا حصہ بھی بننا باقی ہے ادھورہ پڑا ہے تو دو سیمپل فیل آنا کیا درشاتہ ہے کی بھی گروتہ نہیں ہے اور آپ لوگ کو اپوزیشن میں ہوتی ہے آپ لوگوں کی آواز بھی نہیں پڑ جاتی ہے کیا سکتا ایسا ہے راجیز جی پہلی بات تو یہ شرم کی بات ہے نگر پریشت کے لیے کہ ایک ان ہاؤس میمبر کا پرتینی دی اس چیز کو پچھلے کئی سال سے اٹھا رہا ہے اور ایک چیز دیکھیں نا جی کانگریس ساشن میں یہ روڑ بننی شروع ہوئی تھی اور اس کے اوپر جب پچھلا جو چناؤ تھا ویدان صبح چناؤ کا اس سے پہلے باجباؤں کے نیتاؤں نے اس کا ناریل فورڈ کر کے سڑک بنانی شروع کری تھی تو پہلے پچھلے چھ سات سال سے کالی دیوی روڈ کے لوگ ایک سڑک سے گجرنے کے لیے مجبور ہے اور میں تو ایک اور چیز کہنا چاہوں گا جی عام طور پر رونگ سائیڈ سے جانے کے لیے سرکاریں عام آدمی کا چالان کاٹتی ہے یہاں اس روڈ سے تو ہمارا ویدائک بھی گجرتا ہے ہمارا پریشت کا چیئرمن بھی گجرتا ہے پولیس کے کرمچاری بھی گجرتے ہیں ایج ڈی ایم بھی گجرتے ہیں تو کس کس کا چلان کٹیں گے سرکار کا چلان کٹنا چاہیے سرکار کے اوپر اس کے لیے پینلٹی لگنی چاہیے اب آپ نے ایک زاوڑ بنائی ہے اس کے اوپر آپ کا سیمپل فیل آ چکا ہے ہمارے گرگزاب جو اس کے چیئرمن صاحب ہے ان کے عدین یہ اس کی کمیٹی چل رہی ہے بینیلا رانا جی سید اس کا سیمپل لے کر گئے گئی تھی تو بینیلا رانا جی جب اس کا سیمپل لے کر گئے گئی ہیں مجھے تو آشریہ ہے کہ اب یہ سڑک بنی ہوئی ہے اس کے برابر والی انہوں نے فارڈ رکھی ہے ساری سڑک تو جب تک وہ سڑک بنے گی یہ اکھڑ جائے گی تو مطلب آنسی کے لوگ اسی چیز کو وکاس سمجھے کہ ایک سڑک خود ہی ہوئی ہے وہ بن رہی ہے تو وہی وکاس ہے آپ لوکل پلیٹکس بھی کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگر پریشت کے بعد پاس اتنے سنسادن ہونے چاہیے یا نگر پریشت نے کبھی سنسادن بنانے کی قوائد بھی کری ہے کی جو سفائی کرمچاریوں کی تنخواہ تو سمجھے پر مل جائے نگر پریشت کے پاس پیسے کی مجھے تو نہیں لگتا جی کمی ہے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہر کے اندر سڑکیں تو کہیں بھی نہیں ہیں لیکن سڑکوں کی سفائی کرنے کے لیے ایک لگ بھک چار پانچ دو لاکھ روپے مہینے کی ایوریٹ کا ایک سفید آتھی جس کو شہر والے کہہ رہے ہیں اور پیچھے ہمارے اس آر کے مہر صاحب نے بھی کہا تھا تو جب اس کی پانچ لاکھ روپے مہینہ یعنی دینے کے لیے نگر پریشت کے پاس ہے تو ہمارے کرمچاری کے تنخواہ دینے کے لیے ہمیں تو لگ رہا نہیں کہ کہیں سڑک ہے جس کی سفائی ہو رہی ہوگی آپ کو لگ رہا تھا آپ بتا دو سر ہر بات میڈیا اٹھاتا ہے ہم نے میڈیا پر بات اٹھائی کی بھی ہوسپٹل ڈاکٹروں کے ابھاؤں سے سفید ہاتھی ہو چکا ہے اس میں پندرہ کنسٹیٹر رہا گئے ہیں آہ تیس بیڈ کا کوویڈ ہوسپٹل بننا تھا ڈیڈکیٹر وہ نہیں بن پا رہا ہے کہ چھا ڈاکٹر ہیں تین اس میں کوویڈ پوجٹیو ہو گئے ہیں تو آپ نے کبھی آواز اٹھائی کہ یہ جو آدھا حدورہ کام ہے یہ کیوں ہے بلکل آواز اٹھائی گئی جی اور ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں حال فلحال میں افتے پہلے یہ کس کے جمعہ واری ہے یہ اوبیر سی بات ہے جی پیچھے پی سرکار کی اور کندر سرکار کی جمعہ واری ہے سر کنسٹیٹر اپلوز کروانا کنسٹیٹر تو آ گئی ہے دکٹر نہیں ہے کنسٹیٹر کا سر کیا بنے گا جی آپ ایک بات بتائیے بیڈ ایویلیوٹی ہوگی اوکسیزن اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگی اس کے بعد جو ڈاکٹرز کام کریں گے آپ ہمارا آنسی کا سیول ہسپتال ہے بہت بڑا ہے اس کے اندر سو سے اوپر کی کپیسٹی ہے بلکھر تو سو سے اوپر کی کپیسٹی ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں ایک بات بتائیے میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ سانس تو ایک منٹ رکنے سے بھی آدمی چلا جائے گا تو ہم لوگ انتظار کرے گا جی حسار کے اندر بیڈ ملے گا گروہ کے اندر بیڈ ملے گا پیارہ ڈاکٹروں کی اسٹیبلشمنٹ ہونے چاہیے تین ڈاکٹر ہیں سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں اخباروں میں ہیں لوگوں کے بیچ میں تو کس چیز کا انتظار چل رہا ہے تو آپ کس کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں ذمہ وار تو سیدھ اسی بات ہے سر پہلے تو یہاں کے ہریانہ سرکار اس میں ذمہ وار ہیں اچھا لوکل کون ہے یہاں کا لوکل تو ودایت صاحب کو جو بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی دل کے ہوتے بھائی چانس کی بات ہے یہاں تو تو اچھا سونے پر سوا گئے کہ ودایت بھی باجفہ کے ہیں تو ابنود بیانہ جی کو اس کو آواز اٹھانا چاہیے کیونکہ آج میں مرتا ہوں آپ کو کوئی سمجھ سے ہوتے کسی کو بھی ہوتی ہیں تو ہم سب ان کی جمعہ داری ہیں ہمارے جو کرمچاری ہیں وہ سب ان کی جمعہ داری ہیں وہ پونے دو لاکھ کے قریب جو آنسی کی آبادی ہیں اس کی جمعہ داریوں نہیں کی ہیں چاہے میں بھی پکش کا نیتا بھی ہوں یا کوئی بھی ہوں کل کو کسی بھی دل کرنیتا ہو عام آدمی ہو کسی بھی ان کے سب کی جمعہ داری ان کی لئے صفائے کرمچاریوں کی تنکھا نہیں ملتی سڑکوں کے سیمپل فیل آتے ہیں ہوسپیٹل ڈاکٹروں کے ابھاؤں سے صفید ہاتی بن گیا ہے تو ہی اکاؤنٹیبل فور اٹ اکاؤنٹیبل سر اب جو ہماری جنتہ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہو اب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ وکاس کس چیز کو سمجھ رہے ہو آپ سڑکوں میں کھڑے ہونے کے قارن آپ گر کے مر رہے ہو پیچھے آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے میں موٹر سائیکل فز گی تو مر گیا بندہ اس کے بعد شہر میں اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لئے کوئی جمعہ واری نہیں لینا چاہ رہا آپ کے ڈاکٹروں کے آباؤ کے قارن لوگ مر رہے ہیں اس کی کوئی جمعہ واری نہیں لینا چاہ رہا تو جمعہ واری لے گا ودایق ہم نے چھونا کس لئے جمعہ واری کیلئے چھونا ہو اور یہاں تو اوپر سے نیچے تک سر کسی بھی لیول پہ دیکھ لیجئے نگر پریشت میں اگر کرمچاری کی تنخواہ کم ہے تو نگر پریشت میں باجپا کی ذرکار ہے اوپر ودایق کی بات کرے تو ودایق ہمارے باجپا سے ہیں اوپر مکہ منتری کی بات کرے وہ باجپا سے پردان منتری کی بات کرے وہ باجپا سے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہے اور کہاں لیپ سے ان کے بھی یہ کہتے ہیں کہ نگر پریشت میں تو بھرستہ چار ہے ہی نہیں بالکل بھی آپ کو بھی لگتا ہے اگر ان کو لگ رہا ہے میں آپ کے مادم سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آسی کا ایک بھی وقتی آگر کے کہہ دے کہ نگر پریشت میں جاتے ہی جو سرکار کی گائیڈ لین کے تحت تو اس کا جنب پرمان پتر بن جاتا ہے بینہ پیسے کی بن جاتا ہے تو وہ بتائے کوئی آپ کا دیت پرمان پتر ہے وہ بن جاتا ہے کوئی نقشے پاس ہو جاتے تو وہ بتائے جنتا بتا دے گی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں چلو لاشٹ پرشن پوچھتا ہوں کہ آپ کے کیجری والجی جو دلی میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ بھی بادوں کے اس میں یعنی کی چکر میں آ جاتے ہیں ابھی تھرڈ ویرینٹ آیا جو آنے کے سمبھاونہ بتا رہے ہیں تو انہوں نے سیدھا سا نام لے دیا کہ تھرڈ ویرینٹ تو سنگاپور سے آئے گا اس پہ بھی باد ہو گیا پہلی بات تو سر بیواد غلط بنائے گیا کیجری والجی نے پچھلی ایک مہینے کے اندر جتنے بھی شہ اٹھائے اس کے بعد چاہے کے اندر سرکار نے دبے موں سے ہی سئی ان چیزوں کے اوپر کام کیا کیجری والجی نے سب سے پہلے اوکسیزن کا مددہ اٹھایا جس کے اندر پورا بیواد ہوا کیجری والجی نے اس کے بعد اٹھائے کہ انہیں ملٹری کے ادھین کر دینا چیزوں کے اندر اس کے بعد اندر سرکار نے وہ چیزیں کی جس کے بعد تھی 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 کچھ سدری بھی ہیں اب بات کرتے ہیں سنگاپور ویرینٹ بات یہاں پر سنگاپور کے اوپر بیواد کی نہیں تھی یہاں پر بات تھی کہ آپ کے بچوں کی جو ہے جہاں پر اوورال پورے دیش ورڈ کے اندر دیکھا گیا جو تیسری ویو جو ہے وہ بچوں کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے پہلی ویو کے اندر بات ہی ہوا کرتی تھی کہ پنتالیس پلس یا ساٹھ پلس والے لوگوں کو وہ حاوی ہے اس کے بعد دوسری میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہاں کے اوپر ہے اب ہمارے پاس سمیں ہے سکیزری والجی نے آواز اٹھائی کی تیسری ویو جو ہے وہ بچوں کے اوپر ہاوی ہونے جا رہی ہے اور امریکہ ابھی تک اپنے بچوں کو ویکسین لگانا شروع کر چکا ہے تو اپنے بچوں کی آواز اٹھانا کیا بھی وعد کرنا ہے چاہلو وہ ہمیشہ اسی قسم کے رہتے ہیں اور میں آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں یعنی کی لوکل مدے بھی اٹھائے ہیں پورو نیل کا ہم بعد میں کریں گے بابا رام دیو جی کی بات کریں گے جو شوشیل گفتہ جی اکثر اپنے مکھر ہو کے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں ایلو پیتھک کی آر ایر ویڈک کی کورو نیل کے بارے میں وہ بات میں بات کریں گے سچن جی آپ ہمارے میڈیا پہ آئے اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں ہیں جنتہ بھی آپ کو جانتی کہ بہت اچھے اوریٹر ہیں میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ برا آیا ہے برا آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا وقت کبھی رکھ ٹھوڑی جائے گا نمشکار دوستہ